اسلام علیکم آج میں آپ کے تھا شیئر کر رہی ہوں سزلنگ براؤنی ویڈ آئس کریم بنانے کی ریسپی یہاں پر میں جو براؤنی بناؤں گی یہ صرف پانچ منٹ میں مائکرو ویو میں بن کر تیار ہوگی اس کو بنانے کے لیے آپ کو مائکرو آوون کی بھی ضرورت نہیں ہے سمپل مائکرو ویو میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور بہت ٹیسٹی ہے براؤنی بنے گی اس طرح کی سزلنگ براؤنی آپ نے اکثر شادی یا پارٹیز وغیرہ میں کھائی ہوگی لیکن اب آپ اس کو اپنے گھر پر بنائیے تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ہم براؤنی بنا لیتے ہیں میں نے یہاں پر ایک بول لے لیا ہے اس کے اوپر ہم ایک چھنی رکھیں گے اب ہم یہاں پر 3 فوت کپ لیں گے میدہ 3 فوت کپ یعنی کی 1 half کپ اور 1 by 4 کپ اسی کے ساتھ اب ہم یہاں پر ڈالیں گے 1 half کپ کوکو پاوڈر اور اب ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون بیکنگ پاوڈر یہاں پر ہمیں بیکنگ سوڈا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف بیکنگ پاوڈر یوز کریں گے اور دو پنچ میں ہاں پر نمک یوز کر رہی ہوں بہت تھوڑا سا نمک ڈالیں گے کیونکہ میں تیل یوز کر رہی ہوں اس لئے میں نمک ڈال رہی ہوں اگر آپ بٹر استعمال کر رہے ہیں سالٹیڈ بٹر تو پھر نمک کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم ملا دیں گے پہلے اور پھر اس کو ہم چھان لیں گے تو یہاں پر ہمارا ڈرائے میکسچر تیار ہو گیا ہے اس کو ابھی ہم ایک سائیڈ میں رکھیں گے اور اب ہم چلتے ہیں نیکس پروسس کی طرف اب ہم ایک بول لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ایک کپ پسیوی شکر اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے اہدھا کپ تیل میں ہاں پر ریفائن تیل لے رہی ہوں لیکن اگر آپ اس کی جگہ پر مکھن کا استعمال کریں گے تو براؤنی کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ اچھا آتا ہے لیکن میرے بہت سے بھی ورز پوچھتے ہیں تیل یوز کر لیں تو میں ان کے لئے ہاں پر تیل کے ساتھ بنا رہی ہوں کیونکہ تیل سے بھی براؤنی اچھی بن جاتی ہے اب میں نے اس میں ایک ٹی سپون ڈالا ہے وانیلا ایسنس اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے شکر اور تیل کو بہت اچھے سے ملا دیں گے یہاں پر میں ہینڈ ویسکر کا یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو ہینڈ بلینڈر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن سب کے پاس ہینڈ بلینڈر نہیں ہوتا ہے تو میں یہاں پر ہینڈ ویسکر سے بنا کر آپ کو دکھا رہی ہوں اب میں نے اس میں دو انڈے ڈالے ہیں اور اب ہمیں اس کو بہت اچھے سے ملا دینا ہے بلکل اچھے سے اس کو دو سے تین منٹ کے لئے پھیٹ لیں گے جس سے کی ساری چیزیں ایک دم اچھے سے ویل کمبائن ہو جائیں گے دو سے تین منٹ کے میں نے سارے انگریڈنٹس کو بہت اچھے سے ویسکر لیا ہے بہت اچھے سے پھیٹ لیا ہے اب ہمیں اس میں ڈالنا ہے ڈرائے انگریڈنٹس جو ہم نے بنا کر رکھے ہوئے تھے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور اس کو ملاتے جائیں گے سارا ایک ساتھ مٹ ڈالے گا ڈرائے مکسٹر تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے جس سے یہ آسانی سے مکس ہو جائے گا اس کو بس اچھے سے ویسکر کرتے جائیں گے تاکہ اس میں کسی طرح کے گوئی گانٹ وغیرہ نہ رہ جائے اور پورا ہی مکسٹر اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اچھے سے اس کو ملا دیں گے اس کے اندر تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا مکسٹر تیار ہے براؤنی کا اب ہمیں اس کو ایک مول مل میں ٹرانسور کر لینا ہے تو اس طرح سے کٹ اینڈ فول می تھڈس ہمیں اس کو مکسٹر ریں گے اور میک شیور کر لیں گے اس میں کسی طرح کے کوئی گانت نہ ہو اب ہمیں ایک مول پہلے سے میں نے پریپیئر کر کے رکھا وہ ہے میں نے پرچمنٹ پیپر اس پہ لگا دیا تھا اور تھوڑا سا تیس لوگا دیا تھا اس کے اوپر اب ہم اپنا مکسٹر اس میں ٹرانسور کر دیں گے اور اس کو اچھے سے ٹپ کر دیں گے تاکہ اس میں air bubbles نہ رہ جائیں یہاں پر میں پانچ منٹ کا ٹائم سیٹ کر رہی ہوں microwave کے اندر صرف پانچ منٹ میں یہ brownie جو ہے بن کر تیار ہو جاتی ہے کچھ کے microwave میں تو یہ چار منٹ میں ہی بن جاتی ہے لیکن پانچ منٹ سے زیادہ کوشش کرے گا کہ نہ رکھیں کیونکہ اگر آپ زیادہ ٹائم کے لیے اس کو microwave میں رکھ دیں گے تو پھر brownie کے hard ہونے کے chances ہو جاتے ہیں brownie جو ہے وہ سخت ہو جاتی ہے ابھی ساڑھے چاری منٹ ہوئے ہیں اور brownie جو ہے وہ بن کر تیار ہو گئی ہے تو ایک بار ہم make sure کر لیں گے یہ اندر سے کک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو ایک toothpick ڈال کر دیکھ لیں گے یا پھر چاکو ڈال کر دیکھ لیجے گا یہ صاف آ رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ کک ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں ہماری brownie جو ہے بن کر تیار ہے ایک دم perfectly done ہے لیکن ابھی یہ گرم ہے تو ابھی ہمیں اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس کو ڈی مولڈ کریں گے تو ابھی میں 15-20 منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دوں گی تو 20-25 منٹ ہو گئے اس کو رکھے ہوئے اب ایک چاکو کی مدد سے ہم اس کے کناروں کو چھوڑا لیں گے جس سے کہ یہ آسانی سے ڈی مولڈ ہو جائے گی اور بس اب ہم اس کو ڈی مولڈ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اور بس اس کے پیچھے سے ہمیں یہ سب remove کر دینا ہے butter paper وغیرہ اور اب ہم اس کو cut کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم soft ہماری brownie بن کرتا ہے ایک دم perfectly bake ہوئی ہے یہ microwave کے اندر تو چلیں اب اس کو ہم surf کرتے ہیں sizzler dish میں تو کیونکہ ہم بنا رہے ہیں hot brownie with ice cream تو میں نے لے لیے یہاں پر ایک sizzler dish اگر آپ کے پاس ڈیش نہیں ہے تو آپ فرائنگ پین کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن sizzler ڈیش زیادہ پریزنٹیبل لگتی ہے اب ہائے فلیم پر پانچ مٹ کے لیے میں اس پین کو سوری اس ڈیش کو بہت اچھے سے گرم کر لوں گی تو اب ہمیں hot brownie with ice cream کو surf کر لینا ہے تھوڑی سی brownie کو میں چورا بنا کر نیچے رکھ رہی ہوں اس کے اوپر ہم brownie کے پیسز رکھیں گے جس سے کیا انشور ہو جائے گا کہ ہماری brownie وہ جلے نہیں کیونکہ ہماری یہ dish جو ہے یہ بہت گرم ہے اس ٹائم اب ہمیں اس کے اوپر brownie کے پیسز arrange کر دینا ہے تو آپ اپنے حساب سے brownie کے پیسز رکھ سکتے ہیں آپ چاہو تو اس کو سکوائر شیپ میں کٹ کر سکتے ہو اگر آپ اسکوائر ٹین میں بنا رہے ہو تو پھر آپ کے پیسز آسانی سے سکوائر شیپ میں ہو جائیں گے میں نے اس کو گول میں بنایا ہے اس لئے یہ تکونے آئے ہیں اب میں اس کے اوپر رکھ رہی ہوں وانیلا آئس کریم اس کی ریسپی میرے چینل پر اپلوڈڈ ہے جس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اب میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں چوکلیٹ گناش آپ چاہیں تو ہرشے سیرپ آتا ہے ریڈی میٹ وہ بھی ڈال سکتے ہیں چوکلیٹ گناش بنانا ہے تو ہاف کپ آپ ڈاک چوکلیٹ لیں اور اس میں وان فوت کپ فریش کریم یا پھر ہیوی کریم ڈالیں اور مائکرو ویو میں اس کو جب تک پکا لیں جب تک جو آپ کی چوکلیٹ ہے وہ میلٹ نہیں ہو جاتی ہے تو آپ کا چوکلیٹ گناش بن کر تیار ہو جائے گا اور میری ڈش تھوڑی سی ٹھنڈی ہو گئی تھی تو میں نے اس کو پھر سے کرم کر رہا ہے اور ہماری ہوت براؤنی وید آئس کریم بن کر تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ٹیمٹنگ لگ رہی ہے دیکھنے سے ہی تو یہ دیکھیں کتنی زبدست ہماری براؤنی بھی بن کر تیار ہوئی ہے اور آئس کریم کے ساتھ اس ہوت سیزلنگ ڈش کے ساتھ اس کا کومبینیشن بیسٹ ہے بہت مازے گی لگتی ہے لیکن آپ کے پاس یہ سیزلر ڈش نہیں ہے تو پرشان مت ہوئے گا اپنے فرائنگ پین میں اس کو بنا لیجے گا اور اگر یہ سب نہیں کرنا چاہتے تو سیمپل براؤنی بھی آپ سرف کر سکتے ہیں ریسپی اچھی لگئے تو پلیز لائک ضرور کریے گا فیملی اور فرنڈز میں شیئر ضرور کریے گا چینل پر پہلی بار آئے تو میرے آپ سے ہمبر ریکویسٹ ہے بینہ سبسرائب کی مچ جائے گا تھانکیو